منلس اتحاد المسلمین کے شیر ملت اکبر الدین ویسی نے ایک وقت کہا تھا کہ ہم لال دروازے کو ہرا کر دیں گے شیر کہاں ہیں آپ آپ تو لال دروازے کو ہرا نہیں کر سکے اور بی جے پی آکے چاند منار کو لال کر کے چلے گئے اور آپ دیکھتے رہے یہ بندی سنجے کے پورے کارکونوں کو بی جے پی کے پورے خائدین کو میں آغا کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ جو چاند منار کے تصویر پر وہ منوس بی جے پی کا جھنڈا لگا کر جو آپ تصویرہ جو سڑکوں پہ لگائے ہوڑیوں پہ لگائے وہ پہلی غلطی تھی ہم ماف کر دے رہے کیونکہ مساجد کو لے کے کوئی کمپرمائز نہیں اگر سے دوسری بار یہ غلطی دھورائی جائیں گی تو وہ بی جے پی کا جھنڈا لے کے یہ بی جے پی کے کارکون اور یہ بی جے پی خائدین کے اس جگہ گھسڑ دوں گا کہ ہندوستان کا کوئی ڈاکٹر نہیں نکال سکیں گا بندی سنجے تم بی جے پی کے صدر ہے کیا ہے تمہارے ہدایت پر وہ سارے پوسٹر لگے اور وہ پوسٹروں پہ کیا تھا چانمینار کے اوپر وہ منوس بی جے پی کا جھنڈا گڑھا آپ ہر جگہ استعمال کرے وہ تصویر تو میں یہ بندی سنجے کہ پورے کارکونوں کو بی جے پی کے پورے خائدین کو میں آغا کرنا چاہ رہا ہوں آپ لوگ جو چانمینار کے تصویر پر وہ منوس بی جے پی کا جھنڈا لگا کر جو اپنا تصویرہ جو سڑکوں پہ لگائے ہوڈنگوں پہ لگائے وہ پہلی غلطی تھی ہم ماف کر دے رہے کیونکہ مساجد کو لے کے کوئی کمپرمائز نہیں اگر سے دوسری بار یہ غلطی دھورائی جائیں گی تو وہ بی جے پی کا جھنڈا لے کے یہ بی جے پی کے کارکون اور یہ بی جے پی خائدین کے اس جگہ گھسر دوں گا کہ ہندوستان کا کوئی ڈاکٹر نہیں نکال سکیں گا اور یاد رکھو راشیت خان دھمکی نہیں دیتا کر گزرتا یہ لوگ جو ہے یہ مساجدوں کو لے کے بے حرمتی کرنا چاہے مساجدہ ہمارے دل میں بسے ہوئے مساجدوں سے ہمارا وجود ہے اور مساجدوں کی عزت نہیں کر سکے تو آپ خاموش رہو اگر بے حرمتی کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر بھروں بندی سنجھے اس خدر وہ جھنڈا گھسر دوں گا کہ پورے عالم میں ڈھول لیتے رہ جائیں گے ڈاکٹروں کو پھر کوئی ڈاکٹر نہیں نکال سکیں گا تو تو نو کمپرمائز مساجدوں کو لے لے کے اگر سے آپ سوچتے ہیں کہ آپ بی جے پی جماعت کو لے لے کے آپ کے پاس پاگل پنتی ہے تو آپ کے جیسے پاگلوں کو میں سادہ فکر دیتا ہوں پاگل پنے کا تو سوچو مائکیتہ پاگل ہوں یہ پاگل ہوں اسلام کا پاگل ہوں مساجد کا پاگل ہوں میرے خوم کا پاگل ہوں میرے کانگریج جماعت کا پاگل ہوں یہ پاگل سے مخاملہ مت کرو آپ آپ کا جو محبت ہے آپ کی پی جے پی جماعت کو لے کے اپنے پاس رکھو اور دستور کے دائرے میں رہ کے ہر چیز کو انجام دو اگر آپ دستور کے دائرے میں رہ کے نئے دیں گے پھر میرے پاگل پنتی کا پھر آپ مزارہ جب دیکھیں گے تو آپ کی روح فنا ہو جائیں گی سمجھے راسس آپ دو چار دن پہلے بلدہ تھا بی جے پی کی چارمینار کے پاس میٹنگ ہوئی تھی اس میٹنگ کے بارے میں آپ کچھ بولنا چاہیں گے بہت سرکھیں میں آئی تھی میٹنگ کو بی جے پی کی جو میٹنگ تھی وہ پراجاز سنگرام یاترہ وہ منخط کی گئی تھی چارمینار کے دامن دیکھیں ہندوستان ہمارا دستور اجازت دیتا اور بی جے پی ایک سیاستی جماعت ہے اور یہ جمہوریت ہے اور سب کا اختیار ہے کہیں بے بھی وہ جلسہ منخط کر سکتے اور پدیترہ کا آغاز کر سکتے میرا سوال منلس اتحاد مسلمین کے صدر اسد دی نویسی سے کہ آپ ہر وقت جلسوں میں کہتے آ رہے ہیں کہ امیشہ تو سرزمین حیدرباد میں آ کے تو دکھا یوگی تو آ کے تو دکھا امیشہ بھی آ گیا یوگی بھی آ کے چلے گیا اب پوری بی جے پی کی جماعت چاند منار کے دامن میں اتنا بڑا اجلاس صدق ہو اور وہ اجلاس کامیاب ہوا اور منلس اتحاد مسلمین کے شیر ملت اکبر ادن ویسی نے ایک وقت کہا تھا کہ ہم لال دروازے کو ہرا کر دیں گے شیر کہاں ہیں آپ آپ تو لال دروازے کو ہرا نہیں کر سکے اور بی جے پی آ کے چاند منار کو لال کر کے چلے گئے اور آپ دیکھتے رہے تو یہ منلس اتحاد مسلمین میں ہر وقت کہتے آیا ایک چھوٹی جماعت ہے یہ وہ بادل ہے جو صرف برستے نہیں یہ گرجنے والے بادل ہے کبھی برستے نہیں ہمارے مسلمانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو چھوٹی جماعت ہے بی جے پی کا مخاملہ نہیں کر سکتی یہ خالی مذہب کو استعمال کر کے ہندو مسلمان کے بیچ میں انتشار پتا کر کے فائدہ کمانا چاہتی ہے جماعت اگر سے بی جے پی کا واقعے میں کوئی مخاملہ کر سکتی تو کانگریس جماعت کانگریس جماعت نیشنل پارٹی ہے اور پلٹا کے بی جے پی کو روک بھی سکتی ہے اور پلٹا کی جواب بھی دے سکتی ہے اور یہ خصوصی یہ پرجاز سنگرام یاترہ کے وقت بی جے پی کے بینرز لگے بینرز میں چاند منار پہ ان کا بی جے پی کا محنو جھنٹا گاڑ کے وہ تصویرہ بنایا اللہ تو میں یہ بی جے پی کے سارے رکون اور خیدین سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ چاند منار کوئی عمارت نہیں ہے چاند منار ہماری مساجد ہے یہ بار آپ وہ تصویر لگا جالے ہم ماف کر دیتے میں یاد رکھو مساجدوں کو لے کے نو کمپرمائز اگر سے بی جے پی یہ غلطی دھورائیں گی تو جھنڈا اس خدر وہاں پہ دال دوں گا کہ ہندوستان کا کوئی ڈاکٹر نہیں نکال سکیں گا ان کے پاس سے وہ جھنڈا تو میں آغا کر رہا ہوں اور راشد خان دھمکی نہیں دیتا راشد خان کر گزرتا ہے یاد رکھو وہ مساجدہ ہمارے دل میں بسے ہوئے مساجدوں کے خریب نہیں جانا ہمارے جذبات جڑے ہوئے اللہ کا بارغاہ ہے تم سڑک پہ اترتے اترو پدیاترہ کرتے کرو جلسہ مناخت کرتے کرو سیاستی ہیر پینچ کے درمیان آ کر کچھ بات کرنا چاہرے بات کرو مر ہمارے مساجدوں کی بے حرمتی کرنے کی کوشش نہیں کرنا میں پھر سے دھور آ رہا ہوں وہ جھنڈے کی جس طرح سے آپ جھنڈا تنصیب کرتے وہ تصویرہ لگایا آپ سے اور ایک بار خلطی کریں گے وہ جھنڈا نکال کے ایسی جگہ گھسڑ دوں گا کوئی ہندوستان کا ہسپتال جائیں گے تو کوئی ہندوستان میں وہ ڈاکٹر نہیں دیکھیں بھئی آسرد الدین اویسی سے ایک پریس ایک پریس والا یہ سوال کیا کہ آپ کے ریاستے میں سیکریٹریٹ کی مسجد شہید ہوئی اور آپ خاموش بٹے ہوئے اور آپ باگ کٹیں بابری مسجد کی تو آسرد الدین اویسی کا جواب یہ ہے کہ اکبر الدین اویسی اس کی نمائندگی کرے انہوں نقشہ پیش کرنے والے ہیں تو وہ مسجد جل سے جل بن جائیں گی اویسی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اکبر الدین کیا سب سے بڑے ہندوستان کے آرکیٹیکٹ ہے سیویل انجینئر ہے اویسی نقشہ پیش کریں میں اسے دس نقشے لگ سکتا ہوں کیا KCR کے پاس آرکیٹیکٹ نہیں ہے کیا KCR کیا سیویل انجینئر نہیں ہے نقشہ تو کوئی بھی سمیٹ کر سکتا وہ خاموش بیٹھنے کی وجہ بتاؤ بولے تو آپ وہ پریس ریپورٹر کو گمراہ کر کے بولے ہاں مسجد بن جائیں گی ایک سال کے اوپر ہو گیا مسجد بنی نہیں اور آپ بات کر رہے بابری مسجد کی آپ پریس ریپورٹر سے پوچھ رہے جب بابری مسجد شہید ہوئی تھی وزیر آزم کونسی جماعت کا تھا مورتیا جب رکھے گئے بابری مسجد میں کونسی جماعت کے دور حکومت میں رکھی گئی یہ سو سو کر کے آپ گمراہ کر رہے ارے آپ جب کانگریس میں اتنا نشانہ تانتے تو میں بولنا چاہ رہا ہوں کہ آپ YSR کے لنگی کو پکڑ کے آگے بڑھتے تھے YSR جو کانگریس جماعت کے تھی ان کی لنگی کو پکڑ کے آگے بڑھتے تھے جب آپ کو ذہن میں نہیں آیا کہ کس کے دور حکومت میں بابری مسجد شہید ہوئی تھی بابری مسجد میں جا مورتیا کون سے دور حکومت میں رکھے گئے تھے کانگریس جماعت مولویز ہے بابری مسجد کی شہادت میں اس وقت نہیں آیا آج یاد آرہا کیوں بات بی جب بی ٹیم بنے ہوئے ہیں تو آپ جو نشانہ تانرے پورا کانگریس پہ تانرے کانگریس کو کمزور کریں گے تو بی جب کو فیدہ ہوئی گا تو آپ پری سی پورٹر کا سوال تھا کہ آپ کے ریاست تلنگانہ میں جب مججد شہید ہو تو آپ خاموش کہیں بات اپ اس سوال کا جواب دے ہو تو آپ گمرا کر رہے بابری مسجد کی بات کر رہے اور برے کی نقشہ دے دے کے ایک سال ہو گیا تو میرے مسلمان بھائیوں سے یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک سال ہو گیا ان کے شیر نقشہ پیش کر کے مسجد بنی یہ منلس اتحاد مسلمین اب کیا کرنا چاہ رہی ایک حضر بات میں کہاوت ہے انگلی کٹا کر شہیدوں میں نام درش کرنا وہ کام کرنا چاہ رہے حضر دنیا ایسی کہ ان کے پاس طاقت تو نہیں مطالبہ کرنے کا گریبان پکڑنے کے لیے ان کے پاس اتہا دم نہیں تو کیا ہے وقت کا چلن دے ہم نقشہ پیش کرے مسجد جلی تعمیر ہوئے گی کہا تعمیر ہو رہی خوری ابھی تک سنگی بنیاد بھی نہیں رکھی گئی دیکھ ہمارا مطالبہ ہے یہ سیکریٹیر کی مساجد کو لے کے میں پانچ ٹائم اتجاج کر تو ہمارا اتجاج برخرا رہے جب تک سنگی بنیاد نہ رکھی جائیں گی تو کیسی آر جل سے جل سنگی بنیاد رکھ اب یہ نئی رکھ رہا کیوں بلت تو میرے پاس ایک اور وجہ ہے جو میں آپ کے میڈیا کے ذریعے سے عوام کے درمیان پیش کرنا چاہ رہا وہ جو کیسی وزیر اعلی تلنگانہ کا واسطو میں بہت ماننے والا ہے تو اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے وہاں پر سنگی بنیاد رکھنے جہاں مسجد ایک بار بن جاتی ہے تا خیامت تک وہ مسجد وہاں پر تعمیر رہنا چاہیے اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پر رکھ نہیں سکتے تو کیسی ہمارا مطالبہ آئے جل سے جل رکھو اور اگر ہم نئے رکھیں گے تو آپ کے باپ جلے ایک ایسے جہاں جو ضائفے کی دنیا ہو پسند آپ کی ہو وہاں پر جہاں انتخاب آپ کا ہو خوش مدید بیک ویل کے ہاؤس جہاں خدرت کے ضائفوں کا ملاب ہوتا ہے محبت میں ڈوبتی ہے انوکھی ترکی پہ تجربے کی آنچ پر مہارت پتی ہے اور خالیس بٹر میں تر بدر کاجو پستہ بادام کے لذردار ملاوٹ کے سار زائف خوشیوں کے بیک ویل کیک ہاؤس ٹولیچو کی ایکس رو ہیدر باد